اللذی اس اسرابی عبدیہی لیلن پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی طرف وہ مسجد اقصہ جس کے اردگدھ ہم نے برکتیں رکھی ہیں اس میں میراج کے واقعے کا تذکرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد اور ہجرت سے پہلے رات میں جبریل علیہ السلام آئے احادیث میں یہ مضمون بہت واضح ہے قرآن میں بہت اجمال ہے ڈیٹیل نہیں ہے احادیث میں بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہیں بہت کثیر روایات ہیں جن میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بیان کیا اور قرآن میں اجمالی بیان ہوا ہے اور احادیث میں جو ہمیں واقعہ ملتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ایک موجزہ ظاہر ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خچر کو کہتے ہیں عربی میں اور وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ اس نے سفر کیا مسجد حرام سے راتوں رات وہ لے کر گیا مسجد اقصہ پھر احادیث میں آتا ہے قرآن میں تو اتنا ہی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے کر گیا تاکہ ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں اس میں اشارہ ہے کہ اور بھی پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نشانیاں دکھائیں جس کی تفصیل حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ لے کر گیا آپ کو تو براغ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ بجلی کی رفتار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے جایا گیا اور مسجد اقصہ میں احادیث میں آتا ہے کہ سارے پیغمبروں کا اجتماع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبروں کو نماز پڑھائی پھر اس کے بعد وہاں سے آپ کو آسمانوں کا سفر کر آیا گیا پھر ہر پیغمبر کو کہ اپنے اپنے آسمانوں پہ ٹھکانے ہیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کروائی آدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ وسلم سے ملے اور آپ نے موسیٰ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ وسلم سے ملے اور آپ نے فرمایا کہ میں جب ملا تو میں نے دیکھا کہ آدھی دنیا کا یعنی اس دنیا میں جتنا حسون ہے اکیلہ آدھا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پھر صدرت المنتحہ تک آپ کو لے جایا گیا جیسے کہ سورہ نجم میں ہے وَلَقَدْ رَآَهُ مَرَّةً اُخْرَا کہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو بھی دیکھا ہے ایک تو افقِعالیٰ میں دیکھا ہے اور ایک اور دفعہ بھی دیکھا ہے اندہ صدرت المنتحہ صدرہ منتحہ پر صدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں منتحہ کا معنی کنارہ یعنی بلکل گویا کہ کائنات کے آخری کنارے پر ایک بیری کا درخت ہے اس کی کیفیت کیا ہے اسی طرح کا ہے کچھ اور ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ظاہر ہے یہ والی کیفیت تو نہیں ہے اس کی حدیث میں دوسری کیفیت اس کی منقول ہے تو وہ اللہ ہی کو اس کا علم ہے کہ وہ کس طرح کا درخت ہے اس کو بیری سے تعبیر کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے یہ ساری باتیں غیب کا علم ہے جن کو اللہ کے سوا اس کی پوری حقیقت کوئی نہیں جانتا ہمیں جتنا بتایا گیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ صدرت المنتحہ ہے جہاں اس کے بعد اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جایا گیا اور وہاں بھی آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو اس کا تذکرہ بنی اسرائیل میں نہیں ہے بلکہ سورہ نجم میں تو وہ زیادہ مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ میراج ہی کے رات یہ واقعہ ہوا ہے تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں آسمان تک لے جایا گیا تو یہ سارا واقعہ ہوا اور رات کے تھوڑے سے حصے میں اور پھر اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ واپس لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب مشرقین میں دعویٰ کیا کہ مجھے راتوں رات اس کائنات کی سیر کرائی گئی ہے میں نے مسجد اقصہ دیکھی تو مشرقین نے مزاق اڑانا شروع کر دیا مشہور واقعہ ابو جہل نے ابو جہل نے حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں پتا ہے کہ انہوں نے کیا دعویٰ کیا ہے ابو جہل کا خیال تھا کہ جب میں یہ واقعہ حضرت ابو بکر کو بتاؤں گا تو ابو بکر معاذ اللہ انکار کر بیٹھ دے کر بیٹھیں گے اور بولیں گے واقعی بھئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ جھوٹ کہا ہے اور آپ اللہ کے نبی نہیں ہے تو ابو جہل خوشی خوشی گیا اور کہا کہ تمہارے ساتھی نے کیا کہا ہے حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے ابو جہل خوش ہو کے کہنے لگا ہاں بالکل دعویٰ کیا ہے حضرت ابو بکر نے کہا کہ پھر بالکل صحیح کا ہوگا پھر واقعی ایسا ہوا ہوا ان کے ساتھ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کی بارے میں پوچھنے لگے کہ اچھا آپ اس کا نقشہ بتائیں کیسا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب مشرقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں پوچھی ہیں تو اللہ تعالی نے پوری مسجد اقصاب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی یعنی آپ کی نظروں کے سامنے رکھ دی اور ان قافلوں کا بھی بتا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کی خبر دیتے رہے اور جب وہ قافلے واپس لوٹے ہیں تو جیسے جیسے نبی نے بتایا تھا اسی طرح انہوں نے خبر دی مشرقین کو اور مشرقین حیران ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وہ پورا نقشہ بتا دیا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسجد اقصاب گئے نہیں ہے لیکن عرب کے سفر ہوتے تھے تو وہ وہی اسی طرح بیان کیا جس طرح سے مسجد اقصاب تھی تو یہ ایک موجزہ اللہ نے ظاہر کرنا تھا اس میں بہت ساری حکمتیں تھی اور اس میں بہت سارے مضامین ہیں سب سے پہلا سوال اس میں عام طور پر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت مہراج کی رات کی یا نہیں کی اس بارے میں دونوں طرف روایات ہیں کوئی مضبوط بات ہمیں اس بارے میں ملتی نہیں ہے کہ زیارت ہوئی ہے جن احادیث میں آتا ہے کہ زیارت کی وہ قابل تعویل ہیں اور بعض روایتوں میں صراحتا نفی ہے اس لئے اس بارے میں کوئی بھی شخص کوئی بھی نظریہ رکھ لے تو رکھ سکتا ہے میرا اپنا رجحان یہ ہے کہ کسی مضبوط دلیل سے یہ ثابت ہوتا نہیں ہے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں واقعی اللہ کی زیارت کی ہے کوئی مضبوط روایت نہیں ہے اور جو نفی کی روایتیں ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں واللہ عالم ربوں کو آپ کی نبوت پر یقین آئے موجزات کے ذریعے دوسری ایک بہت بڑی حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور سب سے افضل نبی بنایا تو آپ کے ساتھ ایک ایسا موجزہ ظاہر کیا گیا ظاہر کیا گیا کہ جس سے آپ کا مقام تمام پیغمبروں سے بلند ہونا ثابت ہو جائے اب دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد اقصہ سفر کر ہی نہیں بہت مشکل تھا آپ کے لئے وہاں تک سفر کرنا جبکہ مسجد اقصہ زیادہ تر پیغمبروں کا قبلہ رہا ہے تو اتنی مقدر سرزمین سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی برکتوں سے کیسے محروم کر سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت نے یہ تخاظہ کیا کہ وہ سرزمین جو موسیٰ کلیم اللہ کا قبلہ رہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام جہاں نماز پڑھا کرتے تھے جہاں یعقوب علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام یہ سارے پیغمبر گزرے تو اس زمین کی برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاصل کریں ایک تو یہ اور دوسرا اس زمین کو پیغمبر کی برکت بھی ملے یعنی اس زمین کی فضیلت میں اور اضافہ ہو کہ اتنے سارے پیغمبر یہاں آئے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم یہاں نہ ہوں تاکہ اس بیت المقدس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جائے یہ نہ کہا جا سکے کہ یہ جگہ تمام پیغمبر تو آئے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تو اللہ نے اس جگہ کو بھی مزید برکتیں دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں میں بھی اللہ نے اضافہ کیا تاکہ آپ کی فضیلت ثابت ہو جائے دوسرا یہ کہ وہاں جا کے تمام پیغمبروں کی امامت کروائی گئی ہے اس سے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ثابت کرنا مقصد تھا کہ کیونکہ امام سب سے افضل کو بنایا جاتا ہے تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام پیغمبروں کو نبی کی قیادت میں نماز پڑھوائی گئی نبی کی امامت میں تاکہ پریکٹیکلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ثابت ہو اور یہ بات یہ مضمون بتا دیا جائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوں تو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے تب ہی حضرت عیسیٰ بھی قرب قیامت میں آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو وہ فالو کریں گے تو اس کا ایک عملی نمونہ پیش کرنا تھا کہ لوگ اب نبی جب دنیا میں آ گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام شریعتیں منسوخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو سب نے فالو کرنا ہے تو یہ ساری حکمتیں تھی جس کے لیے میراج کا واقعہ وجود میں لائے گیا تو اس آئے سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصہ تک لے کر گئے اور حکمت کیا تھی وہ میں نے بتا دی آپ کو لیکن اس کے کچھ فقی احکام بھی ہیں ان کا سمجھنا بھی ضروری ہے قرآن کی جو نص ہے نا بلکل واضح آیت اس میں تو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کے سفر کا تذکرہ کی آئے اور صاف طور پر اللہ کیا کہتے ہیں اسرابیابدی ہی وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ بعض حضرات اس بات کے شروع میں قائل رہے ہیں بہت تھوڑی سی جماعت ہے کہ میراج جو ہے یہ خواب میں ہوئی ہے لیکن پھر امت کا اس پر اجمع ہو گیا دلائل کی روح سے کہ میراج خواب میں نہیں ہے بلکہ جسمانی ہے لہذا پوری امت کا تمام فقہہ محدثین اس پر اجمع ہوا کہ یہ یہ خواب میں نہیں ہوا بلکہ یہ جسمانی یعنی آپ کو جسد اتھر کے ساتھ لے جائے گیا ہے اور اس کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے کہ سبحان اللہ اصرا ایک تو سبحان اللہ عربی میں تعجب کے موقع پہ کہا جاتا ہے تو تعجب ظاہر ہے جب ہی ہوگا نا جب جاگتی حالت میں اگر خواب کی حالت میں ہے تو پھر تو یہ تعجب کی بات نہیں خواب میں تو کچھ بھی آ سکتا ہے انسان کو دوسرا یہ کہ اللہ نے یہاں یہ فرمایا بِعَبْدِہِ اپنے بندے کو لے کر گیا تو عبد کا جو اطلاق ہے نا بندے کا وہ صرف روح پر نہیں ہوتا وہ جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں میں فلاں کو فلاں جگہ لے کر گیا تو اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو جسم کے ساتھ لے کر گیا تو اس لئے قرآن میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ میراج جسم کے ساتھ ہوئی ہے جو حضرات کہتے ہیں کہ روح کے ساتھ ہوئی ہے یعنی خواب میں ہوا ہے وہ استدلال کرتے ہیں سورہ بن اسرائیل کی ایک آیت میں جو آگے آئے گی انشاءاللہ جس میں آتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّعِيَ اللَّتِ عَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةَ لِلْنَّاسِ وَشَّجَرَتَ الْمَلْعُورَةَ فِي الْقُرْآنَ یہ سورہ بن اسرائیل میں اسی سورت میں آگئی آیت آ رہی ہے میں اس کا نمبر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آیت نمبر سکسٹی ہے اسی سورہ بن اسرائیل کی وَمَا جَعَلْنَا الرُّعِيَ اللَّتِ عَرَيْنَاكَ رُعِيَا جو ہے نا قرآن میں خواب پر بھی اس کا اطلاق کیا گیا ہے جیسے کہ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ رُعِيَا اے میرے بیٹے اے یوسف تو اپنے خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا تو رُعِيَا کا اطلاق چونکہ خواب پر بھی ہوتا ہے لہذا بعض لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّعِيَ اللَّتِ عَرَيْنَاكَ اے نبی جو رُعِيَا ہم نے آپ کو دکھایا وہ ہم نے لوگوں کی آزمائش کے لیے دکھایا ہے تو اس سے بعض لوگوں نے سے دلال کیا ہے اس زمانے کے سکولرز نے کہ دیکھیں قرآن تو رُعِيَا کہہ رہا ہے رُعِيَا تو خواب کو کہتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مہراج تھا مہراج کا واقعہ ہوا ہے یہ خواب میں ہوا ہے یہ جاگتی حالت میں نہیں ہوا لیکن خوب سمجھ لیں عربی میں جو رُعِيَا کا لفظ ہے یہ منظر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے منظر سین جسے انگلش میں کہتے ہیں سین رُعِيَا کا رُعِيَا سے نکلے دیکھنا وہ چیز جو دیکھی جائے تو خواب بھی چونکہ ایک سین ہوتا ہے منظر ہوتا ہے اس لئے اس کو رُعِيَا کہا جاتا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ رُعِيَا کا اطلاق خواب پر ہی ہوگا اور اس کی دلیل اسی آیت میں موجود ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم نے جو آپ کو منظر دکھایا وہ اس لئے دکھایا تاکہ لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنے آزمائش جب ہی ہوگی جب کچھ اس کو مانیں گے جب کچھ انکار کریں گے اگر یہ خواب ہوتا تو پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرَانَ اسی طرح وہ درخت جو ملعون درخت ہے جس کو شجر زقوم کہا گیا ہے وہ بھی ہم نے ایک لوگوں کیلئے آزمائش بنایا ہے کیونکہ جب مشرقی نے مکہ کو بتایا گیا کہ ایک کڑوا درخت ہے جہنم میں تو فوراً انہوں نے کہا کہ درخت تو آگ میں اوگی نہیں سکتا یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ وہ جہنم کی جڑے اس کی جو جڑے ہیں وہ جہنم کی تہمے ہیں اور پھر اللہ نے بتایا کہ ہم نے وہ درخت اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ یہ جو لوگ ہیں جو مادہ پرس لوگ ہیں یہ خدا کی قدرت کا انکار کریں اور یہ انکار کریں کہ کہیں کہ درخت آگ میں نہیں پیدا ہو سکتا جبکہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اب قرآن نے میراج کے واقعے کو اور جو زقوم کا درخت ہے آیت نمبر ساٹھ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سکسٹی جیاں اس صورت میں ایک ہی مقام پہ بیان کی ہے تو کیا مطلب دونوں کا وقوع اس کی کوئی لوجک بنتی نہیں ہے دونوں سیم ہیں یعنی میراج کا واقعہ اور جہنم میں درخت کا پیدا ہونا یہ دونوں اقل سے بالتر چیزیں ہیں لہذا جو خدای قدرت کے قائل ہیں وہ اس کا اقرار کریں گے جو خدای قدرت کے قائل نہیں ہیں وہ ان دونوں واقعات کا انکار کر دیں گے ایک خواب یہ جو میراج ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جسد اتھر کے ساتھ ہوئی ہے یہ صرف روح کو آسمان میں نہیں لے جایا گیا اور صرف خواب میں یہ کام نہیں ہوا بلکہ جسد اتھر کے ساتھ یہ کام ہوا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اتھر ما فوقیدہ اس طرح کی الفاظیں صحیح حدیث ہیں کہ وہ گم نہیں پایا گیا تو بعض لوگوں نے اس سے صدلال کیا کہ امی عائشہ کو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد وہ گم نہیں پایا گیا لہذا جسد وہیں تھا اور روح کو میراج ہوئی ہے تو یہ خوب سمجھ لیں حضرت عائشہ کے کلام کا یہ مفہوم نہیں ہے حضرت عائشہ کے کلام کا وہی مفہوم لیا جائے گا دیگر احادیث سے ثابت ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اتنی تھوڑی دیر کے لیے وہ جسم بستر سے غائب ہوا ہے کہ گم نہیں پایا گیا یعنی کسی نے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی برنہ اتنا بڑا واقعہ ہو کہ آپ مسجد اقصہ میں جا رہے ہیں اور سات و آسمانوں کی آپ کو سیر کرائی جا رہی ہے تو اشکال ہوتا ہے کہ پھر تو جسم آپ کا غائب ہونا چاہیے تھا لوگ تلاش کرتے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تھے اب گئے کہاں اتنے ٹائم کے لیے تو اتنا تھوڑے عرصے میں یہ آنن فانن بجلی کی ذرفتار کے ساتھ ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ایک سیکنڈ کے بھی ہو سکتا ہے ہزارویں حصے کے اندر یہ کام ہوا اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ کام سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں ہو جب اتنے واقعات ہوئے مسجد اقصہ میں آپ گئے اتنا لمبا سفر پھر وہاں آپ نے پیغمبروں کو نماز پڑھائی پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی مختلف آسمانوں پہ دوبارہ سے مختلف پیغمبروں سے ملاقات ہوئی اور یہ سارا واقعہ ہونے کے بعد دوبارہ براغ پہ بجلی کی رفتار کے ساتھ آپ کو لائیا گیا اور پھر آسمان میں آکسیجن کہاں تھی اور ایک تیز اتنی سپیٹ کے ساتھ چلے گی تو یہ ساری چیزیں کیسے ممکن ہیں تو ان تمام باتوں کا جواب اللہ نے سبحان اللہ میں دے دیا کہ سبحان اللہ وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے یہ کام کیا کیا مطلب یہ انسانوں کے لئے ناممکن ہے اللہ کے لئے ناممکن نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی عیب سے پاک ہے اور آجز ہونا کسی کام کو نہ کر سکنا یہ بھی ایک عیب ہے تو یہ عیب انسانوں میں پایا جاتا یہ اللہ میں نہیں پایا جاتا اس لئے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ موجزہ یا کرامت یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہوتی ہے یہ پیغمبر کی یا انسانوں کی قدرت کی دلیل نہیں ہوتی یا بزرگوں کی قدرت کی دلیل نہیں ہوتی یا اللہ کی قدرت کی دلیل ہے تو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اس میں ایک علمی نقطہ مفسرین نے بہت زبردست ہی بھی بیان کیا ہے کہ دیکھیں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عبد کا لفظ استعمال کیا اور اپنے لئے سبحان اللہ کا لفظ استعمال کیا یعنی یہ بتا دیا کہ میراج کا واقعہ جو وقوع میں آیا ہے اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد ہونا اس میں کمی نہیں ہوئی بلکہ آپ تو اللہ کے غلام ہیں عبد ہیں تو یہ آپ کی طاقت اور قدرت کی دلیل نہیں ہے کیونکہ آپ تو غلام ہیں عبد ہیں سارے انسان اللہ کے عبد ہیں تو یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے یہ بھی ایک اہم پوائنٹ کی بات ہے کہ اس میں کوئی شرک نہ کرنا شروع کر دے اور یوں نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے طاقتور ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ بیت المقدس بھی چلے گئے اور ساتوں آسمانوں کی سہر بھی کر کے آگئے تو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہ شروع کر دے اس لیے اللہ نے بتا دیا کہ بھئی یہ سبحان اللہ اللہ حریب سے پاک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عبد ہے عبد ہی رہیں گے اللہ نے آپ کو عبد بنایا تو عبد کی عبادت نہیں ہوتی عبادت معبود کی ہوتی ہے اختصر میراج کا واقعہ بیان کیا باقی میراج کس رات کو ہوئی خوب سمجھ لیں اس بارے میں کوئی مستند روایت موجود نہیں ہے یعنی اس کی سپیسیفک تاریخ کہ کس تاریخ کو یہ واقعہ وجود میں آئے ستائیس رجب لوگوں نے خود گڑی بھی ہے اس پر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے تو ہمیں بس اتنا ایمان ہے کہ میراج کا واقعہ ہوا ہے اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزجد حرام سے مزجد اقصہ تک جانے کے عمل کو اسرہ کہا جاتا ہے اور مزجد اقصہ سے ساتوے آسمان تک جانے کے عمل کو میراج کہا جاتا ہے یہ بھی ایک ٹم خوب اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں تو اسرہ کا عمل اور میراج کا عمل اور علماء نے یہ کہا ہے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو مزجد اقصہ تک جانے کا بھی انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ قرآن کی سری آیت موجود ہے اور جو آسمانوں پہ جانے کا انکار کرے گا تو اگر وہ کوئی تعویل کر رہا ہے احادیث کی یا خبر واحد ہونے کی وجہ سے تو وہ گمراہ ہوگا کافر نہیں ہوگا لیکن جو زد اور ہردھرمی میں انکار کر رہے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غلط قرار دے کر تو پھر وہ بھی کافر ہو جائے گا تو اس لیے میراج کا یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک جانے کا تو قرآن میں چونکہ سرحتن ذکر ہے کوئی تعویل کرتا ہے تو گمراہ کہلائے گا تعویل نہیں کرتا تو پھر وہ بھی کافر کہلائے گا آگے اللہ فرماتے ہیں اردگرد چونکہ سرزمین شام ہے تو اس میں اللہ نے برکتیں رکھی دنیا بھی برکتیں بھی رکھی ہیں اور روحانی برکتیں بھی روحانی برکتیں یہ ہیں کہ جتنے پیغمبر اس سرزمین میں آئے کسی دوسری زمین میں نہیں آئے اور جتنے پیغمبروں کی وہاں قبریں ہیں سرزمین شام میں اور بیت المقدس میں اتنی قبریں پیغمبروں کی کہیں نہیں ہیں کسی اور جگہ پہ اتنی قبریں نہیں ہیں اور دنیا بھی برکتیں کیا ہیں کہ وہاں کی پیداوار وہاں کی ہوا وہ بہت صحت کے لیے مفید ہیں انار وہاں کا زیتون وہاں کی انجیر یہ ساری ایسے برکت والے پھل اللہ وہاں پیدا کرتا ہے اور بہت وافر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو شام ہے وہ تو بہت وسیع رقبہ تھا تو وہ ترکی کے بورڈر پہ جب آپ جاتے ہیں اور شام کی سرزمین ملتی ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے وہاں کی ہوا میں ایک خاص قسم کی ایک محسوس ہوتا ہے انسان کو اپنی صحر آگے اللہ فرماتے ہیں لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا ہم نے یہ سفر اس لیے کرایا تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں وہ نشانیاں یہی ہیں کہ جو محراج کی رات آپ کو دکھائی گئی پیغمبروں کی زیارت کروائی گئی جنت جہنم دکھائی گئی تو یہ ساری بڑی بڑی نشانیاں تھیں خود محراج خود ایک بڑی نشانی ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے یعنی انسان تو محتاج ہے کہ جب تک اسے سنایا نہ جائے وہ سننے ہی سکتا دکھایا نہ جائے وہ دیکھنے ہی سکتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود سے نشانیاں نہیں دیکھ سکتے اللہ نے دکھائی اللہ نے سنائی لیکن اللہ وہ ذات ہے جو سمی بھی ہے اور بصیر بھی اسے وہ ہر وقت ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہے اور ہر وقت ہر چیز کو سن بھی رہا ہے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَآَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَاب یہ پیغمبروں کا سلسلہ نیا نہیں ہے پرانا ہے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کتاب دی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں دکھا رہے ہیں تو آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم کتاب دے چکے ہیں اور بیت المقدس کا تذکرہ ہے تو یہودی بیت المقدس پر ہمیشہ سے دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ بیت المقدس تو ہمارا ہے اور اس میں تو ہمارے پیغمبر متفون ہیں تو اس کا بھی اللہ جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے اہلِ یہودیوں کو کتاب دی تھی مگر انہوں نے کتاب کا حشر کیا کیا تو آگے پورے رکو میں اسی کی تفصیل ہے کہ کس طرح انہوں نے خدا کی نافرمانی کی ہے جس کے نتیجے میں اللہ نے ان سے یہ خلافت چھینی ہے اور بیت المقدس ان سے چھینا گیا ہے اسی کا تذکرہ ہے وَاتَيْنَا مُسَلْ کِتَاب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی وَجَعَلْنَاهُ هُدَى اور ہم نے ہدایت بنایا تھا اس کتاب کو لی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے اللہ تتخیدو من دونی وکیلا اور ان سے کہا تھا میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا اللہ ہی سے دوستی لگانا اللہ ہی کو اپنا وکیل یعنی کارساز سمجھنا کہ اللہ ہی تمہارے کام بناے گا بگاڑے گا لہذا اللہ ہی سے بنا کے رکھنا ہے وکیل کہتا ہے جو آپ کے کام بنانے والا ہوتا ہے تو جب اللہ پہ اعتماد اور توقل کرو گے اللہ ہی کو کارساز سمجھو گے تو پھر ظاہر ہے اس کی اطاعت بھی کرو گے نا مگر یہودیوں نے ایسا نہیں کیا آگے اللہ خطاب کرتے ہیں ذریعت ملحمل نامانو اے وہ لوگوں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا اے ان کی ذریعت یعنی اللہ تعالی ہم سب سے پوری انسانیت سے خطاب کر رہے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا ان کی اولادیں ہو تم نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بہت سے لوگ سوار ہوئے تھے ان میں نوح علیہ السلام کے تین بیٹے بھی تھے ہام سام اور یافذ جن کا نام بیان کیا جاتا ہے تو باقی ساری نسل انسانیت کی انہی تین بیٹوں سے چلیئے تو وہ چونکہ کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ تم اے انسانوں تم ان کی نسلیں ہو جن کو نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کشتی میں سوار کیا تھا جو ان کے تین بیٹے تھے تو گوئے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ تمہارے جو باپ دادے تھے نو علیہ السلام اور ان کے تین بیٹے وہ تو شکر گزار بندے تھے جن کے شکر گزاری کی وجہ سے پوری انسانیت کو تباہ کر کے ہم نے چند لوگوں کو کشتی میں سوار کیا تھا آگے تم انہی کی نسلیں ہو اگر وہ شکر گزار نہ ہوتے تو تمہیں بھی زندگی اور حیات نہ ملتی اس لئے آگے فرمائیں نو تو اللہ کے شکر گزار بندے تھے تو تم انہی کی اولاد ہو جن کو ہم نے کشتی میں سوار کیا تو گویا کشتی میں سوار کرنے والوں پر بھی ہم نے احسان کیا اور تم پر بھی ہم نے احسان کیا کیونکہ اگر ان کو ہم کشتی میں سوار نہ کرتے اور طوفان میں غرق کر دیتے تو تم بھی پیدا نہ ہوتے تو اللہ تعالی ہمیں ترغیب دے رہے ہے کہ تمہارے باپ شکر گزار تھے جن کی وجہ سے ان کو اور ان کے بیٹوں کو میں نے کشتی میں سوار کر کے بچایا تو انہی وجہ سے میں نے تمہیں بھی بچائے تو اے ان لوگوں کی ضروریت اے ان لوگوں کی نسلوں جن کو میں نے نو کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا نو شکر گزار آدمی تھے تو کیا مطلب تم بھی میری نایات کو غور سے سنو اور تم بھی شکر گزار بنو